السلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے جمع کشمیر میں آج کل بہت دو چیزوں کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے ایک طرف گجر قبیلہ زندہ باد ہو رہا ہے دوسری طرف پہاڑی قبیلہ زندہ باد ہو رہا ہے لیکن افسوس ہے کہ جمع کشمیر کے اتحاد کی بات نہیں کوئی کرتا مسلم اکتہ کی کوئی بات نہیں کرتا کشمیر اکتہ کی کوئی بات نہیں کرتا رسس اور باجپا کی وچاردارہ نے آج مسلمانوں کو قبیلے میں باٹ دیا ایک گجر قبیلہ زندہ باد لے کے بیٹھ گیا اور دوسرا پہاڑی قبیلہ زندہ باد لے کے بیٹھ گیا میرے پہ بھی سوال آتے ہیں کہ میں کیوں نہیں بولتا میں صرف ایک ہی بات بولتا ہوں وہ ہے جمع کشمیر زندہ باد تھا ہے اور رہے گا جمع کشمیر ہماری پہچان ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے جس کو تقسیم کیا گیا اور اس تقسیم میں ہمیشہ ڈوائٹ اینڈ رول کی پالیسی کا استعمال ہوا اور آج بھی جس طرقے کے ساتھ مسلمانوں کو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو دو طرف بھانڈ لیا ہے آج کوئی اسلام کی بات نہیں کر رہا کوئی مسلم اکتہ کی بات نہیں کر رہا کوئی اسلام زندہ باد کی بات نہیں کر رہا بات کس کی ہو رہی ہے گجر اکتہ زندہ باد پہاڑی قبیلہ زندہ باد کیوں نہیں مسلم اکتہ زندہ باد ہوتی کیوں نہیں کشمیر اکتہ زندہ باد ہوتی اس کے اپر ہم نوجوانوں کو سوچنا ہے میں تمام نوجوانوں سے غزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آر ایس ایس باجپا کی پالیسی کو سمجھیں کسی کو کچھ نہیں ملنا والا روزی رب العزت دینے والا ہے عزت زلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کوئی کسی کو روٹی نہیں کھلا سکتا کوئی کسی کو کسی اور عزت نہیں دے سکتا جب تک رب نہ چاہے اس لئے اللہ کے اوپر وشواس کرے اور جو پیدل مارچ کر رہے ہیں گجر اکتہ جو چلا رہے ہیں مارچ کر رہے ہیں یا پہاری قبیلہ کی باتیں کر رہے ہیں میں ان دونوں سے اپیل کروں گا پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم جب مکشمیر کے ناغرک ہیں اس کے بعد ہم قبیلے اکون سے قبیلہ سے آتے ہیں نہیں آتے وہ اپورٹن نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر کام کریں مہربانی سے آپس میں نفتیں پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپس میں محبت علائیں اور محبت پھیلانے کے اکتہ رہیں اتحاد رہیں اسلام زندہ باد اور جمع کشمیر زندہ باد کی اگر بات کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور دنیا بھی خوش ہوگا Thank you so much